ایسے غیر معمولی حالات میں پاکستان کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل سید آسیم منیر اچانک امریکہ روانہ ہو گئے ہیں وقت کی اسٹابلشمنٹ کے لیے بانی پی ٹی آئے درد سر بنا ہوا ہے جناب کامران خان صاحب ان کے طرف سے ایکس پر ایک ٹویٹ کی جاتی ہے اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آرمی چیف آسیم منیر صاحب امریکہ کے خفیہ دورے پر چلے گئے ہیں کبھی کسی آرمی چیف کو اتنا پروٹوکال ملا کہ خود امریکہ کا صدر اپنی اہلیا کے ہمراہ ان کو لینے کے لیے ائرپورٹ پر موجود ہو السلام علیکم میرے ساتھا سے پاکستانیوں میرا رہاں رہاں ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب ملک میں انتخابات کا بگل بس بجنے والا ہے ٹھیک دو روز بعد کبھی امکان ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈیول کا اعلان کر دے گا ایک ایسے وقت میں جب ملک سے غیر قانونی افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی کا معاملہ عالمی سطح کے اوپر اٹھ چکا ہے اور اڈیالا جیل کا قیدی بانی پی ٹی آئے امران خان ایکس ہینڈل کے اوپر اس کو خط کے ذریعے سے اجاگر کر چکا ہے ملکی معاشی ڈومین کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم آئی ایم ایف اور پاکستان کے بابین جز وقتی جمعی برف ہے جس کے پگلنے کے امکانات روا مہینے تو نہیں ہیں تاہم اگلے مہینے یعنی جنوری میں بتائے جا رہے ہیں ایسے غیر معمولی حالات میں پاکستان کے چیف آف دی آم سٹاف جنرل سید آسم منیر اچانک امریکہ روانہ ہو گئے ہیں ان کی امریکہ روانگی سے بہت سارے سوالات سر اٹھا رہے ہیں پہلا اور بنیادی سوال جو اس وقت سر اٹھا رہا ہے جس پر چیم اگویاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کیا وقت کی اسٹابلشمنٹ کے لیے بانی پی ٹی آئے درد سر بنا ہوا ہے کیا جنرل سید آسم منیر کے اس دورے سے انتخابات التوا یا کھٹائی میں بھی پڑ سکتے ہیں تیسرا اہم سوال یہ ہے کہ یا غیر قانونی افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی کا معاملہ بلکل اسی طرح رہے گا جیسے جنرل پرویز مشرف نے یہ معاملہ شروع تو کیا لیکن اس کو اختتام کو نہ پہنچا سکے کیا جنرل سید آسم منیر اس معاملے کو توڑ پہنچا سکیں گے اور چوتھا اور بنیادی سوال یہ ہے کیا ملک کی معاشی سمت کو درست کرنے کا جو بیڑا جنرل سید آسم منیر نے اٹھایا ہے کیا آئی ایم ایف سے وہ ریکوائیٹ رانچ پہلے پہلے لے کر اپنا سرفخر سے بلند کر پائیں گے یہ تمام تر امپورٹن سوالات ہیں اور آج کس ولوگ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جنرل سید آسم منیر کا یہ دورہ انتہائی غیر معمولی نویت کا ہے اور پھر کس طرح پہلے یعنی سابقہ آرمی چیف سے یہ دورہ انتہائی مختلف نویت کا دورہ ہے اور یہ بھی انتہائی امپورٹن بات ہے کہ آسم منیر صاحب ایک سال کے بعد امریکہ گئے ہیں جو انتہائی اپنے آپ کے اندر ایک غیر معمولی بات ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سابقے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے تہائی عدب سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا بھی بھولیے اور اگر آپ بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز دواتر سے آپ کو ملتی رہیں گے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی بڑی محبت کے ساتھ اپنا یہ کانٹنٹ ڈیویلپ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں انہی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اب بڑھتے جب آرمی شیف کے دورہ امریکہ کی طرف آرمی شیف کا دورہ امریکہ ٹھیک ایک سال کے بعد ہو رہا ہے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جس وقت نومبر میں آسف مدیر صاحب نے چیف آف دی آرمی سٹاف کے طور پر آرمی کی کمان سنبھالی تھی تو انتہائی متنازع حالات کے اندر کمان سنبھالی تھی اور اس وقت آرمی شیف کی تقرری انتہائی کانٹروورشل ہو گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ اس وقت کی جو آپوزیشن بن گئی تھی امران خان صاحب ان کی طرف سے دیئے گئے متنازع سٹیٹمنٹس تھے اور شاید یہی وہ سٹیٹمنٹس تھے جن کا خمیازہ آج بھی ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے نومبر میں جس وقت آرمی شیف نے فوج کی کمان سنبھالی تو سب سے پہلے وہ سعودی عرب چلے گا ہے میرے سادہ سے پاکستانی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ باروہ دورہ ہے جو امریکہ میں ہو رہا ہے یعنی باروے سرکاری دورے پر آرمی شیف امریکہ گئے ہیں اس سے پہلے گیارہ دوروں میں کہیں بھی امریکہ کا نام و نشان نام تک ذکر تک بھی نہیں تھا پہلا دورہ وہ کرتے ہیں دورہ ہے سعودی عربیا یعنی کنگڈم آف سعودی عربیا پہلی دورے میں پہنچتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ملکی معاشی ڈومین ہوتی ہے اور سعودی عرب سے لیے گئے کرزیں ہوتے ہیں جن کی مدت کے اندر توسیع کرانا مقصود ہوتا ہے اور یہ کرانے میں آسیب انیر صاحب کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور یہ بات نہیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آج تک جتنے آرمی چیفز آئے ہیں ان کا پہلا قبلہ و کعبہ سعودی عرب ہوتا ہے وہ سعودی عرب جاتے ہیں اور وہاں سے ملکی معاشی معاملات کے اندر خصوصا اور پھر سٹیٹیجک نویت کے معاملات میں بھی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں بھر بھی ایسا ہی ہوا آسیب منیر صاحب سعودی عرب گئے اور ایم بی ایس سے ان کی محمد بن سلمان سے برائی راست ملقات بھی ہو گئی اس کے بعد وہ دوسرا دورہ یونائٹڈ عرب ایمارائٹس یعنی متحدہ عرب ایمارات کا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اسی نویت کے معاملات ہوتے ہیں یعنی جو دیئے گئے کرزیں ہیں ان میں توسیع کے معاملے ہوتے ہیں اور پھر ملکی معاشی معاملات کو درست کرنے میں آرمی چیف کا کردار پر بات ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گیرنٹیز آرمی چیف کو ہی مل سکتی ہیں وہ شاید کوئی پولٹیکل سٹیک ہولڈر نہیں لے سکتا ہے پہلے دو دوروں کے بعد تیسرا دورہ ان کا پانچ فروری کو برطانیہ کا ہوتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جس وقت ان کے اس دورے کو انتہائی کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے ملک کے ایک جیت صحافی نامی گرامی اینکر جناب کامران خان صاحب جو پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ ہیں ان کے طرف سے ایکس پر ایک ٹویٹ کی جاتی ہے اور اس میں وہ یہ فرماتے ہیں تو یہ جاتا ہے کہ وہ برطانیہ گئے ہیں لیکن جو کامران خان صاحب ہیں وہ اس دورے کو اس قدر مترازہ بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خفیہ طور پر آرمی چیف آسف منیر صاحب امریکہ بھی گئے ہیں اور اس کا بتایا نہیں گیا ہے اور پھر ظاہر ہے آدل راجہ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے آدل راجہ صاحب وہ تمام میپنگ کر کے ان کے روٹس بتا دیتے ہیں کہاں جہاز لینڈ کیا ہے کتنی دیر تک امریکہ پہ کھڑا رہا اور آسف منیر صاحب امریکہ گئے اور اس دورے کو خفیہ رکھا گیا اور پھر امریکہ سے ہی ایک ٹویٹر ہانڈل ہے اس کے اوپر ٹویٹ ہوتی ہے اور اس میں اس بات کی تصدیق کر دی جاتی ہے کہ آسف منیر صاحب امریکہ چلے گئے ہیں اب ایک طرف کامران خان صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں کہ آسف منیر صاحب امریکہ گئے ہیں کہ آسف منیر صاحب امریکہ نہیں گئے بلکہ وہ برطانیہ کے دورے پر گئے ہیں تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو کانٹروورشل بنا دیا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے بعد جو ان کا اگلا دورہ ہوتا ہے وہ گیارہ فروری کو پھر متحدہ عرب امارات کا ہوتا ہے اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر ایس آئے ایف سی جیسے پلیٹ فارم کا قیام عمل میں آتا ہے یعنی جہاں پر یہ بازگشت ہوتی ہے کہ سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کو بنانا ہے اور یہ ایس آئے ایف سی اس کی قیادت خود آرمی چیف اپنے ذمہ لے لیتے ہیں یعنی ملکی معاشی میدان کے اندر چیزوں کو درست سمت میں لانے کے لیے آرمی چیف ایک بڑا پیوٹل قسم کا ایک معاملے کو انیشیئیٹ کرتے ہیں اور اس کو ایس آئے ایف سی کا نام دیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ایک کرزوں کی مدت میں توسی بھی لے کر وہ متحدہ عرب امراض سے واپس آتے ہیں اگلا دورہ پچیس ایپل کو چائنا کا ہوتا ہے یہاں پر بھی یہ معاملہ سر اٹھاتا ہے کہ امریکہ نہیں گئے چائنا چل گئے اس کے بعد جو وقت کی حکومت ہوتی ہے یعنی پی ڈی ایم حکومت وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی فورن پالیسی کے اندر بھی کچھ تبدیلی لے کے آ رہے ہیں ہم امریکہ والے اینڈ سے نکل کر چائنا کی طرف جانا چاہتے ہیں اگلا دورہ پندرہ جولائی کو ایران کا ہوتا ہے اور وہاں پر آرمی چیف کی آسم منیر صاحب کی ابراہیم رئیسی سے صدر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور پھر ابراہیم رئیسی اس کے بعد پاکستان کا دورہ بھی کرتے ہیں تیس جولائی کو جناب یونائٹڈ عرب امریٹس پھر پہنچ جاتے ہیں متحدہ عرب امراض پہنچتے ہیں یہ بات کوئی تاجب سے بھری نہیں ہے کہ جب سے انہوں نے بطور آرمی چیف کمان سبھال لی ہے تو زیادہ دورے ان کے متحدہ عرب امراض کے یو اے ای کے ہوئے ہیں اس کے بعد جناب پانچ ستمبر کو اس باکستان پہنچتے ہیں تیرہ ستمبر کو ترکیہ چلے جاتے ہیں پھر گیارہ نومبر کو آزربائی جان جاتے ہیں اور حالیہ انتیس نومبر کو پھر ایک بار وہ یونائٹڈ عرب امریٹس اور قویت گئے ہیں جہاں پر جو کیر ٹیکر وزیراعظم ہے انوار اللہ کاکڑ وہ بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر نگرہ وزیراعظم بھی ان کے ساتھ تھے اور آرمی چیف خود وہاں پر موجود تھے اور یہ حالیہ دورہ ان کا یو اے ای اور قویت کا ہوا ہے اس کے بعد اب آرمی چیف امریکہ چلے گئے ہیں اور امریکہ ان کی موجودگی یعنی یہ جو سرکاری دورہ بتایا جا رہا ہے امریکہ کا وہ باروہ دورہ ہے اس سے پہلے وہ جو سفارتکار ہیں یا سکری ذرائے ہیں ان سے کوئی سترہ ملاقاتیں پاکستان میں کر چکے ہیں سترہ ملاقاتیں ایسی ہیں جو یہاں ہو چکی ہیں اور یہ باروہ سرکاری دورہ ہے جو امریکہ کا ہو رہا ہے اب تاجب سے بھرپور بات یہ ہے کہ جو بھی چیف آف دی آرمی سٹاف ملک میں آیا اس نے سعودی عرب کے دورے کے بعد امریکہ جانا افضل سمجھا امریکہ اس کا قبلہ و کعبہ تھا لیکن آسف منیر صاحب ایسا نہ کر سکے یا نہیں کیا پرپذلی نہیں ہوا اس حوالے سے بھی وہ بڑے مختلف ہیں اپنے تمام تر سابق آرمی چیف سے اور وہ باروہ دورہ امریکہ کا کر رہا ہے لیکن ایڈ اس پوائنٹ ان ٹائم امریکہ کے دورے سے بہت سارے سوالات بھی سر اٹھا رہے ہیں پیشنر اسے کہ میں ان سوالات کو ایڈریس کروں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انیس سو اکسٹھ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب سے پہلے اور نہ ان کے بعد کبھی کسی آرمی چیف دیگر وزراء ہیں وہ بھی موجود ہوں اور ان کی جو افواج ہیں وہ ان کو چاکو چوبن دستہ سلامی پیش کر رہا ہو ایک روائل گیسٹ کے طور پر سٹیٹ گیسٹ کے طور پر ایک پروٹوکال دیا جائے عشائیے کے لئے ان کو بلائے جائے اور اس وقت جو کنیڈی تھے امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کی اہلیہ جیکلین کنیڈی وہ ان کے ساتھ تھی جس وقت فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا استقبال کیا گیا تھا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ تھا اور امریکہ کا انٹرسٹ پاکستان سے اس لئے جڑا ہوا تھا کہ اس وقت ایک بائی پولر ورلڈ تھا ایک سرد جنگ تھی کولڈ وار تھی اور اس کولڈ وار کے اندر 1954 میں جنرل ایوب خان نے سیٹو اور سینٹو معاہدے کر کے پاکستان کا جو رخ ہے وہ متعین کر دیا تھا یہ تیہ ہو گیا تھا کہ پاکستان انٹی کومیونزم بھی مطلب امریکہ کو سوٹ کرتا جو انٹی کومیونزم ہو وہ پاکستان نے اولیڈی کیپٹلسٹ اور سوشلسٹ جو نظام ہے امریکہ کی طرف وہ اپنا جھکاؤ شو کر دیا تھا انٹی کومیونزٹ ہو گیا تھا انٹی چائنا ہو گیا تھا اس بائی پولر ورلڈ کے اندر رشیا یعنی سوویت یونین کی طرف پاکستان کا جھکاؤ نہیں تھا وہ سیدھا سیدھا امریکہ کی طرف تھا امریکہ کو یہ سوٹ بھی کر رہا تھا اس وجہ سے امریکہ پاکستان کو بہت زیادہ ویٹج دے رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جنرل ایوب خان صاحب کا استقبال انتہائی پرتپاک اور فقید المثال ہوا تھا نہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف کا ایسا ہوا نہ ہی اس کے بعد ایسا دیکھنے میں آیا آج بھی آسف مندیر صاحب جب امریکہ گئے ہیں تو پاکستان میں حالات بڑے ہی دگرگو ہیں دگرگو اس لحاظ سے کہ ایک یار یقینیت ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے سپریم گورڈ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ آٹھ فروری کو ملک میں انتخابات پتھر پہ لکیر ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ تجزیہ کار یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی آٹھ فروری کو انتخابات ہو بھی جائیں گے یا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ پولٹیکل سٹیک ہولڈرز یہ کہہ رہے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمن کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ دو سوپوں کے اندر سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے وہاں پر الیکشن کیمپین نہیں ہو سکتی پھر موسم کی جو شدت ہے اس کو بھی جواز بنایا جا رہا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہوگی تو ووٹر کیسے نکل کے پولنگ سٹیشنز تک پہنچیں گے اس کے باوجود میری یہ ماننا ہے کہ آٹھ فروری کو اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر الیکشنز ہوں گے کب یعنی اس سے زیادہ سوٹیبل اور فیوریبل انوائرمنٹ کیا ہو سکتا ہے اور ملک میں استحقام کے لیے بھی الیکشنز بہت زیادہ ضروری ہیں اب سادہ سے لوگ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا آرمی چیف کے امریکہ پہنچنے سے الیکشنز ڈیلے کا تعلق بھی جڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف شاید امریکہ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے جو ملک کی معاشی سمت ہے اس کو درست کیا ہے اگر ایسے میں انتخابات ہوں گے تو ملک کی جو اکانومی ہے وہ پھر ڈی سٹیبلائز ہونے کے چانسز ہیں چاہید یہ باور کرانے کی امریکہ کو کوشش کریں گے اور بھئی امریکہ کا پاکستان کے انتخابات میں اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت الیکشنز میں اور امریکہ کا تعلق ویسے بھی پاک فوج کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ آرمی چیف کو زیادہ گیرنٹر کے طور پر دیکھتے ہیں ملک کی ایکنومک ڈومین کے اندر رادہ دن کوئی پولٹیکل سٹیکھولڈر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں فیصلے کا اختیار یا فیصلہ ساز قوت کون ہے دوسرا ایمپورٹنڈ آنگومنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے اندر حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں گلوبلی بھی امریکہ آئیسولیٹ ہو رہا ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کونفلکٹ کے اندر امریکہ کے صرف ایک ویٹو کی وجہ سے یہ جو سیس فائر کی جو قراردادیں مسترد ہوئی آدھوائز برطانیہ بھی اس کو ڈسگری کر رہا ہے اس سے سپین بھی کر رہا ہے فرانس بھی کر رہا ہے یعنی اقوام عالم ایک طرف کھڑی ہے اس جنگ کو لے کر اور امریکہ دوسری طرف اسرائیل کے ہاتھ اتنے مضبوط کر رہا ہے کہ اس کو احتیار بھی دے رہا ہے جدید اسلحہ بھی دے رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے یعنی امریکہ اس معاملے کے اندر آئیسولیٹ ہے اسی گراؤنڈ پہ امریکہ کیا یوکرائن میں جنگ بندی کا مطالبہ کر سکتا ہے بلکل نہیں کر سکتا کیا مورال آثورٹی اس امریکہ کی کہ جو ایک طرف تو جنگ کیے ہوئے اور دوسری طرف جنگ کی جنگ بندی کا مطالبہ کرے گا تیسری امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کو بہت شوق سے بڑی زور سے جنگ آئی ہوئی ہے تو چائنہ جو فلپینز اور تائیوان کا ایشو ہے اس کو ہوا دے سکتا ہے پھر امریکہ کے پاس کیا جواز ہوگا کہ چین جو ہے وہ تائیوان والے معاملے کے اندر نہ گھسے اور وہاں پر جنگی محاذ نہ کھولے یعنی امریکہ کو ہر ہر محاذ کی اوپر اس وقت گلوبلی سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا اور مورالی وہ انتہائی ویک گراؤنڈ کی اوپر کھڑا ہوا ہے اس کے اپنے اندر سے جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن اس کو ریزیسٹنس کا سامنا ہے یعنی انٹرنل جو پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہ بھی امریکہ کے اندر موجود ہے ایسے میں امریکہ اپنا آپ دیکھے گا یا پھر پاکستان میں کودے گا کہ پاکستان کا انٹرس ہاں امریکہ کا انٹرس اس لئے پاکستان کے ساتھ جڑا ہوگا کہ امریکہ کو حمایت چاہیے امریکہ جو انٹرنیشنل کانٹریز ہیں ان کی ظاہر ہے وہ فیور یا حمایت یا سپورٹ سیکھ کرے گا کیونکہ اس کو چاہیے گلوبلی بھی آئیسولیٹ ہوتے ہوئے ملک کو سپورٹ تو چاہیے پھر امپورٹن چیز یہ ہے کہ امریکہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے جو معاملات ہیں وہ مچور کرنے ہیں دسمبر میں کبھی امکانات تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا آئی ایم ایف ہمیں بھی اپنی پرائیورٹی کے اندر رکھے گا گھانا جیسے ممالک کو روانڈا جیسے ممالک کو انہوں نے اپنی پرائیورٹی میں ڈال دیا پاکستان کو کیوں نہیں ڈالا کبھی امکانات یہ ہے کہ اب جنوری میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ اور جو ایگزیکٹیف سطح کے معاملات ہیں وہ تیہ ہو جائیں گے لیکن یہ ہونا جلد جلد بہت امپورٹنٹ ہے ادر وائز پاکستان کی جو معاشی سمت ہے اس کے اندر آتیوی سٹیبلٹی پھر ان سٹیبلٹی میں بدلنے کے خرچات ہیں تو پاکستان کو امریکہ کی اس لحاظ سے تو مدد چاہیے ہیں اور پھر اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو ان لیگل ایمیگرنٹس ہیں افغان ایمیگرنٹس ہیں جو پاکستان سے باہر جا رہے ہیں یعنی جن کو ہم ملک بدر کر رہے ہیں اور یہ ہماری نیشنل پالیسی کا حصہ ہے اس وقت امریکہ کو اس کے اوپر تشویش ہے پوری دنیا اس کے اوپر تشویش دوڑا رہی ہے اور ایسے میں عمران خان صاحب نے بھی ایک لیٹر بھیج کے ہماری جو نیشنل پالیسی ہے اس کو کئی نہ کئی ثبوت آز کرنے کی کوشش کی ہے ایسے میں امریکہ کو یہ باور کرانا بھی عاصم مونیر صاحب کا ایک بہت بہت ٹارگٹ ہوگا یہ جو غیر قانونی افغان مہاجنین ہے یہ ہمارے لیے دردے سر بنے ہوئے ہیں ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کرتے ہیں خود کچھ دھماکے کرتے ہیں ملکی معاملات کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے خدا کا واسطہ ہے آپ انٹرنیشنلی بھی ہمیں سپورٹ کریں جنرل مشرف نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ امریکی دباؤ کے اثر تھے اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ نائنیلیون کے بعد جنگ میں ہم امریکہ کے اتحادی تھے امریکہ جو کچھ کہہ رہا تھا ہم کہہ رہے تھے وہ کہہ رہا تھا بچہ جمہورہ گھوم جا ہم گھوم جاتے تھے لیکن اب وہ والے معاملات نہیں ہیں ہمیں امریکہ کو یہ ٹھیک انداز میں باور کرانا ہے کہ اگر آپ ہمارے واقعی دوست ہیں تو پھر آپ ہمارے مسائل کو سمجھیں اور امید کرتے ہیں کہ آسف منیر صاحب یہ جو بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے اس کو سکسیسفولی ایگزیکیوٹ بھی کر دیں گے قصہ مختصر یہ ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہونے ہیں اور اس سے پہلے پہلے اگر ملک کی معاشی سمت کو کسی نے کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو ظاہر ہے وہ اس وقت فوجی لگی ہوئی ہے ادروائی سیاستدان تو اس کو کہیں کا نہ چھوڑتے گیارہ دورے آرمی چیف کے ہم نے آپ کو پہلے گنوائے جس میں سعودی عرب بھی ہے یو اے بھی ہے کوئیت بھی ہے قطر بھی سب اس میں ایک ہی موضوع رہا ہے اور وہ ہے ایکانومی اگر آج بھی امریکہ دورے کا کوئی معاملہ ہے تو ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہیں سیکیورٹی معاملات ہیں افغان مہاجرین کا ایشو ہے اور سب سے بڑا معاملہ ایکانومی ہے امریکہ has nothing to do with election at this point in time نہ یہ سعودی عرب کو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کوئی election سے بہت پڑی ہوئی ہے ان کو بھی فوج کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنا ہے اور فوج کے ذریعے سے اپنے معاملات کو کرانا ہے تو یہ سارے کا سارا لبے لباب ہے چیف آف دی آمی سٹاف کے امریکہ کے دورے کا اور keep your fingers crossed امید ہے کہ ملک کی معاشی بہتری بھی ہوگی اور ملک کے اندر انتخابات بھی ultimately ہو جائیں گے اور تباہم ترکیہ اثر آئییاں دم توڑ جائیں گے اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے ناخوشگوار نہیں ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے تعلقات عوام کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں یو ایس ایڈ کے بہت سارے پروگرامز ہیں اور چیف آف دی آمی سٹاف اور آرمی کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں رہی بات پولیٹیشنز کی تو اب تک جب سے امران خان صاحب اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہاں آئی امران خان یہاں رہے نہ تو کسی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کی اس طرح سے ملاقات ہو سکی سوائے اس کے یو این کی سائیڈ لائنز کی اوپر جناب شہباز شریف صاحب پہنچے تھے یا پھر کاکر صاحب پہنچے تھے مجھے رہان تارے کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم